نئی دلی فیس بک فرینڈ سے پاکستان ملنے گئی راجستان کی انجو کے نصر اللہ سے نکاح کے بعد اس پر مہنگے گفتوں کی بہچ ہارا ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بزنسمن نے انجو کو چالیس لاکھ روپے کا فلیٹ گفت کیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انجو کو فلیٹ کے کاغذہ سوپے جا رہے ہیں اٹھائی جولائے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک میلہ انجو اور نصر اللہ کے ساتھ کھڑی ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بزنسمن کے پتنی جس نے انجو کو چالیس لاکھ کمہنگا فلیٹ گفت کیا ہے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ میلہ انجو کو ایک توفہ دیکھ کر بدای دے رہا ہے دوسرا بیقتی انجو کو دستویش چیک کر آ رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ فلیٹ کے ڈاکومنٹس ہیں جو انجو کو گفت کیا گیا ہے انجو کے نصر اللہ سے نکاح کے بعد آس پاس کے لوگ اور نصر اللہ کے رشتہ دار ان سے ملنے آ رہے ہیں انہیں مہنگے گفت بدا دیں کہ جب انجو پاکستان پہنچی تھی تب سے انجو اور نصر اللہ نے میڈیا سے دوری بنائے رکھی دی لیکن اب نکاح کے بعد وہ دونوں لوگوں سے مل رہے ہیں اور کھل کر بات کر رہے ہیں وہیں انجو کے انڈین پتی اور ان کی پتا اس کی انجو کی اس حرکت سے خاص ناراض ہے انجو کے پتا کا کہنا کہ اسے انڈیا نہ آنے دیا جائے اب وہ اس کی بیٹی نئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ انجو کے انڈین حزمنٹ قانونی صلاح لے کر انجو سطلاق کے بارے میں سوچیں اس کے علاوہ بھارت سرکار سے اس کے بیزے پر دسخت کے بارے میں بھی جانچ کی مانگ کریں گے دیریکٹر کی بیٹیل ہے تو یہ ہماری طرف سے آپ کو گفت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہے لیکن ہم برپور پی کے سے آپ کو یہاں پہ بیک اپ بھی کریں گے اور ایک آج کے ساؤس میں چونکہ ہم سمجھ کہیں یہاں کے محول کو بھی ہم بہت زیادہ اپنے ساتھ دیریکٹرز کو واقعی لوگوں کو نہیں لیں اسلامباد سے میرا تعلق ہے اور پی ایس جی گروپ پارک سٹارٹ گروپ آف کمپنیز اور پارک سٹی اس کا میں مالک ہوں ہم بنیادی طور پہ یہ جو کافی دنوں سے ایک سوشل میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو انجو نام کی لڑکی ہیں جن کا یہ سسرال ہے یہاں پہ جو آئی ہیں اندوستان سے اور ان کا جو نام فاطمہ بھی جو نام یہاں پہ انہوں نے اسلامیک نائم رکھا ہے تو ہم بنیادی طور پہ اس خوشی کے اظہار کے ساتھ ایک خاتون ایک ملک سے وہاں سے ٹریول کرتی ہے یہاں پہ آکے اسلام کو قبول کرتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ آکے اپنی زندگی گزار رہی ہے تو ہم اس خوشی کے ساتھ ان کو مبارک بات دینے کے لیے بھی آئے اور اسلام کے اندر فلکم کرنے کے لیے بھی آئے یہ طریقہ کار بنیادی طور پہ ہمارے کابرین بزرگوں کا ہمارے اجداد کا ہے پہلے وقتوں میں بھی اگر کوئی دیگر مذہب سے کوئی لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے ابو اجداد یہ کام کرتے تھے تو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم جو اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہیں دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جب کوئی آدھر کنٹری کے اندر جاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے گھر کا ہوتا ہے اس کی رہائش کا ہوتا ہے تو چونکہ ہمارا پارک سیٹی جو ہے ایک ریل سٹیٹ پروجیکٹ ہے ہمارا تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے اندر ان کو اکموڈیٹ کر سکیں تو ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہماری ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کے اپروویل ہے کہ ہم نے دس مرلہ کا ایک کے آل ڈیوز کلیر ای ڈی سی پلوٹ ان کے نام کا ان کا ڈیٹا سارا گوگل سے ہم نے لیا ان کے نام کا بنا کے تو وہ آج ہم نے ان کو یہاں پہ آکے دیا باقی چھوٹے موڑے کشتوف ہیں ایک چیک ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ جتنا حل کر سکیں تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کوئی مشکلات ہیں بلکہ اس پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں اس خطے کو اپنا گھر سمجھیں تو یہ ایک چھوٹی سے ہماری کوشش تھی اس کے لیے ہمیں یہاں پہ آنا ہوا میں بالکل یہ میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس اور ادراک ہوا ہے کہ جو نصر اللہ اور ان کی فیملی ہے یہ بہت مخلص اور بڑے اچھی لوگ ہیں لیکن مالی لحاظ سے ان کو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ادر سوسائیٹیز ادر اداروں کو ان کو بیک اپ کرنا چاہیے اور بالخصوص جو یہ بچارے تھوڑا سا خوف و عراس کا شکار بھی ہیں کہ ان کو سٹیٹ پائنٹ اف دیوئے سے حکومتی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومت کے اوپر بہت سارے پریشر ہوں گے اداروں کے اوپر بھی ہوں گے لیکن اسلامی پائنٹ اف دیوئے سے اسلام کے اندر جب کوئی داخل ہو جائے تو اس کا دفاع کرنا ہمارا حق ہوتا ہے اولین ترجیح ہوتی ہے لہٰذا حکومت کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور باقی ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیتحاشہ پیس ہے تو اس بچی کو کبھی یہ فیل نہ ہو کہ یہ کسی ایسی جگہ پہ آگئی ہے کسی ایسے مذہب میں آگئی ہے کہ جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے بلکہ اس کے اتنے اچھی فیلنگز ہوں کہ اس کو دے کے بیتحاشہ لوگ مسلمان ہوں اسلام کی طرف کروارڈ ہوں میں گزارش کروں گا باقی تمام ادر سوسائٹیز سے بھی اور اداروں سے بھی کہ وہ بھی ان کو بیک اپ کریں جتنا ہو سکتے ہم انشاءاللہ ابھی میں نے ان کو آفر بھی کیا کہ پی ایس جی کی طرف سے اگر ان کا یہاں پہ جو لیگل معاملات ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ایس ایمبیسیڈر لیں گے انشاءاللہ ان کو ریگلر سیلری آفر کریں گے منتھلی سیلری یہاں گھر بیٹھو ان کو ہم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں کہ ہمیں اندازہ بھی ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو آپ کے اس علاقے کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ دوسرے بارڈر پار سے بھی لوگوں کو اٹریکٹر کے اپنی طرف لے آتے ہیں بھرحل آپ کے لیے بھی جو ہے نا اللہ رب العزت اس علاقے کو اسی طرح سے امن کا گھوارہ بنائے اور ہمیشہ سے ہمیں اسلام اور پاکستان کے لیے ایک موثر کردار ادا کرنے کی توفیق بھی دے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی طرف سے ہمارا جو گروپ ہے پی ایس جی ہماری ٹویل کمپنیز ہیں الحمدللہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہمارے ہم تو بھرپور بیک اپ کریں گے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم ان کو ریگولر سیلری تک دینے کے لیے تیار ہیں ان کی یہاں کی ڈکومنٹس کلیر ہو جائیں انجو کے اچھے ہاتھ آتے ہیں نیکس ٹائم جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے ساتھ بہت ساری سوسائٹیز مالکان کو اور بہت سارے لوگوں کو لے کے آئیں گے یہ میں آپ سے آج میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو کم از کم مالی طور پر کوئی پرشانی کے سامنے نہیں کرنا پڑے گا میرے ساتھ نصراللہ بھائی بیٹھے ہوں ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ انجو سے شادی کی ہے فاطمہ اور یہ ہندوستان سے ان کی آپس میں فرینڈشپ تھی اور وہ ایک تبدیلی اس طرح ہوئی کہ ان کی فرینڈشپ ایک دعوت کا روخ استیار کر گئی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی آخرت کے لیے ایک بڑا زبردست پوزیٹیو قدم ہے یہاں پہ ایک میسیج تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پازیٹیو شیرہ ہے یہ باہر لوگ دنیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے نا وہ دہشتگرد کنٹری ہے پاکستان کے جو پختون ہیں وہ دہشتگرد ہیں آج تو ہم ایک یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پختون ہوں پنجابی ہوں بلوچ ہوں یا سندھی ہوں وہ سارے کے سارے پور امن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ہب بھارت موسیقی